UPSC ٹوپر ٹینا ڈابی پھر سے شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہی ہیں 2015 کے آئی ایس ٹوپر ٹینا ڈابی اب 2013 بیچ کے آئی ایس پردیب گوانڈے سے شادی کرنے جا رہی ہیں سودروں کی معنی تو دونوں 22 اپریل کو جیپور کے ایک نیجی ہوتل میں شادی کرنے جا رہے ہیں ٹینا ڈابی کی پہلی شادی 2015 کے سیکنڈ ٹوپر رہے ادھر خان کے ساتھ 2018 میں ہوئی تھی ادھر آمیر کشمیر کے رہنے والے ہیں جبکہ ٹینا ڈابی راجستان سے ہیں ٹینا ڈابی بیورکریسی میں سب سے زیادہ فیمس آئی ایس کی لسٹ میں شامل ہو گئی ہیں جب سے ٹینا ڈابی نے UPSC کالیفائٹ کیا تھا اس کے بعد سے لگاتار وہ چرچاؤں میں ہیں چاہے وہ اپنے کام کے چلتے شادی کے چلتے یا پھر اپنے شوشل میڈیا اکاؤنٹ کے چلتے لیکن اس وقت جو چرچا ہے وہ ان کی دوسری شادی کو لے کر ہے آپ کو بتا دیں کہ ٹینا ڈابی کے دوسرے پتی پردیب گوانڈے کا جنب 9 دسمبر 1980 کو مہاراست میں ہوا تھا وہ چرو کے کالیکٹر رہ چکے ہیں وہیں پردیب نے UPSC پرکشاہ کلیر کرنے سے پہلے ایم بی بی ایس کیا ہے فیلحال پردیب گوانڈے پراتت ویبھاگ کے ڈریکٹر کے پر کارے رات ہیں ٹینا ڈابی نے آئی ایس پردیب گوانڈے کے ساتھ شوشل میڈیا پر اپنا ایک فوٹو شیئر کرتے ہوئے لکھا وہ مسکان پہن رہی ہوں جو تم دے رہے ہو جیسے ہی انہوں نے پردیب گوانڈے کے ساتھ شادی کی آنونسمنٹ کی شوشل میڈیا پر ٹویٹ ری ٹویٹ پوسٹ شیئر اور کمنٹ کی باڑھا گئی آئے آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹینا ڈابی اور پردیب گوانڈے کی ملاقات کیسے ہوئی دینک بھاسکر کے ساتھ انٹروی کو دوران ٹینا ڈابی نے بتایا کہ کرونا کی دوسری لہر کے دوران مئی دوہزار اکیس میں پردیب اور میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ساتھ ساتھ تھے اسی دوران ملاقات ہوئی پہلے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دوست کی طرح جانا پہچانا پھر ایک دوسرے کے پریواروں کو جانا پہچانا یہ سب کچھ ایک سال تا چلا اس کے بعد ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اگلا سوال تھا شادی کو لے کر کافی افواہیں ہیں ایک افواہ یہ ہے کہ آپ دونوں کی یہ دوسری شادی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جواب میں ٹینا ڈابی نے کہا یہ میری دوسری شادی ضرور ہے لیکن پردیب کی پہلی شادی ہے اگلا سوال تھا آپ کی اور پردیب کی عمر میں بارہ سال کا انتر ہے اس کو لے کر لوگ کمنٹ کر رہے ہیں عمر میں انتر کو لے کر آج بھی لوگ اتنے جیجمنٹل کیوں ہیں اس کے جواب میں ٹینا ڈابی نے کہا سب کی اپنی رائے ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ شادی جیسا ضروری فیصلات صرف عمر ڈیسائیڈنگ فیکٹر نہیں ہو سکتا سو بھاؤ کمپیٹیبلیٹی اور آپسی سمجھ کہیں زیادہ ضروری ہے اگلا سوال تھا آپ دونوں میں پہل کس نے کی پردیپ میں سب سے اچھا کیا لگا اس کے جواب میں تینا ڈابی نے کہا کچھ مہینے دوستوں کی طرح رہنے کے بعد پردیپ نے مجھے پرپوس کیا وہ ایک بہت کائنڈ ہرٹڈ یعنی دیالو انسان ہے دینگ بھاسکر کا آگلا سوال تھا پردیپ کے بارے میں کچھ بتائیے اس پر تینا ڈابی نے کھل کر کے بولا اور کہا پردیپ لاتورزی لے کے ہیں اور وہاں سے آئی ایس کرنے والے کچھ چونندہ لوگوں میں سے ہیں ان کا پریوار اب پونے میں رہتا ہے انہوں نے گورنمنٹ میڈکل کالج اور انگاباز سے ایم بی بی ایس کیا اور دلی کے کئی ٹاپ ہاسپٹل میں کام کیا اس کے بعد انہوں نے دلی میں رہ کر یو پی ایس کی تیاری کی اور آئی ایس بنے وہ بھی میری طرح ایس سی کمیونٹی سے ہیں میری ماں اور وہ ایک ہی سبکاس سے ہیں ریپورٹر کا اگلا سوال تھا آپ کی ہی عمر کی کئی اور لڑکیاں پیار زندگی شادی کے پرابلم سے روبرو ہو رہی ہیں انہیں کیا کہنا چاہیں گے جواب میں ٹینا ڈابی نے کہا ایک بات میں ہر لڑکی کو کہنا چاہوں گی یعنی لائف میں دوسرا موقع ضرور ملتا ہے اس میں ہمیشہ وشواش کریں کسی ٹاکسکس ریلیشنشپ میں بنے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں میں امید کرتی ہوں میری شادی ان لڑکیوں کیلئے ایک اچھا میسج ہو سکتی ہے جو اپنے آپ کو فنسا ہوا محسوس کرتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ آئی ایس ٹاپار ٹینا ڈابی کی چھوٹی بہن ریا ڈابی نے بھی آئی ایس کا اگزام کالیفائیٹ کیا ہے انہوں نے پندرہویں رینک حاصل کی تھی ٹینا ڈابی کے ماتا پیتا دونوں بیروکریٹ ہیں ماں نے سوکشا سے ریٹائرمنٹ دے لیا لیکن پیتا آج بھی بیروکریٹ کے طور پر اپنی سیوائیں دے رہے ہیں